موسیقی الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له و من يضلله فلا هادی له و اشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ون محمد عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار ناظرینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ حضرات کے سامنے ہم احادیثِ قدسیہ کے سلسلے کی ایک اہم کڑی لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے گیارہ حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں اور آج اس پروگرام میں آپ کے سامنے اس سلسلے کی بارہویں حدیث پیش کی جا رہی ہے آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی اس بارہویں حدیث اس کے الفاظ ہیں عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يقول يوم القیامہ یابن آدم مرزت فلم تعودنی قال یارب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرد فلم تعوده اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ یابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی قال یارب کیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انہو استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذالک اندی یابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یارب کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه اما انک لو سقیتہ وجدت ذالک اندی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کا نمبر ہے دوہزار پانچ سو انہتر ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم اے انسان میں بیمار پڑا تھا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی تم مجھ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے بندہ کہے گا کہ یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین کہ اے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو خود ہی سارے جہان کا رب ہے بھلا میں تیری عیادت تیری مزاج پرسی کیسے کرتا اللہ تعالی کہے گا کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرا فلان بندہ بیمار پڑا لیکن تم اس کی عیادت کے لیے اس کے حال چال کے لیے گئے نہیں کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو مجھ کو اس کے پاس پاتے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا کہ اے رب میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا تو تو خود ہی رب العالمین ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے فلان بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں دیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تم اس کو کھانا دیتے تو اس کا عجر و سواب میرے یہاں پاتے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم اے انسان میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھ کو پانی نہیں پلایا بندہ کہے گا کہ اے رب میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا تو تو خود ہی رب العالمین ہے سارے جہان کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلان بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تم نے اس کو پانی نہیں دیا سنو اگر تم اس کو پانی پلائے ہوتے تو اس کو میرے پاس یعنی اس کا عجر و سواب میرے پاس پاتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے دوہزار پانچ سو انہتر نمبر کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر دیکھئے مزاج پرسی کرنے مریض کی عیادت کرنے اور اسی طرح سے بھوکے کو کھانا کھلانے پیاسے کو پانی پلانے ان سب باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور بندے کو ان چیزوں کی طرف اس انداز سے رغبت دی گئی کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں بازپور سے کرے گا سوال کرے گا تو اسی لئے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کہے گا کہ اے انسان میں بیمار پڑا تو تم میری عیادت کے لئے نہیں آئے اللہ تعالی کیا بیمار پڑے گا اللہ تعالی تو سارے جہان سارے لوگوں کو شفا دینے والا ہے وہ تو بیمار پڑنے سے رہا لیکن اللہ تعالی بندے کو یہ کہنا چاہتا ہے تو بندہ جب تعجب سے کہے گا کہ اللہ تعالی تو تو خود ہی رب العالمین ہے میں تیری عیادت کیسے کرتا تو اللہ تعالی کہے گا کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا فلا بندہ بیمار پڑا تھا لیکن تم گئے نہیں اس کی عیادت کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے گئے نہیں اور اس بندے کی عیادت کے لئے تمہیں جانا چاہیے تھا اگر تم گئے ہوتے تو لوجد تنیعندہو مجھ کو وہیں پاتے تھے اس بیمار بندے کے پاس مجھ کو پاتے یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا اس حدیث کے ان الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ مریض انسان اللہ تعالی کے بہت قریب ہوتا ہے اسی لئے مرض کی حالت میں بھی دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے مریض کو چاہیے کہ اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہے تو ایسی حالت میں اللہ تعالی سے دعائیں کرے اور اللہ تعالی سے خیر کی امید رکھیں تو یہ اس جملے کے اندر مریض کی عیادت کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا عجر السواب اتنا بڑا بتلائے گیا ہے کہ گویا کی مریض کی عیادت کرنا اللہ کی عیادت کرنا ہے یا اللہ سے براہ راست اللہ تعالی کے پاس جانا ہے اسی طریقے سے کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں اسلام بھی اس کی ترغیب دیتا ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے ضرورت مند ہے بھوکا ہے تو اس کو کھانا دینا اس کے لئے کھانے کا انتظام کرنا یہ کتنا نیک کام ہے کتنے عجر و سواب کا کام ہے تو اس چیز کو اللہ تعالی بندے سے اس انداز سے کہے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھ کو کھانا نہیں دیا اللہ تعالی بندے سے کیا کھانا مانگے گا وہ تو کیا ہے وہ کھانا دیتا ہے اس کو کھانا نہیں دیا جاتا تو سمجھانے کے لئے کہا بندہ جب پھر پوچھے گا کہ تو تو رب العالمین ہے ہم تجھ کو کیسے کھانا کھلاتے تو اللہ تعالی کہے گا کہ تم کو نہیں پتا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے اس کو کھانا دیا نہیں فلاں بھوکے انسان نے تم سے پیٹ بھرنے کے لئے یا چند لقمے کے لئے سوال کیا تھا لیکن تم نے اس کی طلب پوری نہیں کی اور اس کو کھانا فراہم نہیں کیا اگر تم اس کو کھانا فراہم کرتے تو لوجت تزالک اندی اس کا عجر و ثواب تمہیں میرے یہاں ضرور ملتا اسی طریقے سے پانی کے بارے میں انسان جب پیاسا ہوتا ہے اور پانی کی اس کو طلب ہوتی ہے کتنا پریشان ہوتا ہے آج دیکھئے کہ جس طرح سے بھکمری کی حالت ہے اسی طریقے سے خاص طور سے صاحب پانی کے لئے کتنے لوگ ترستے رہتے ہیں ایسی صورت میں ان کے لئے پانی فراہم کرنا یہ کتنا عجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھ کو پانی نہیں دیا بندہ پھر وہی کہے گا کہ تو تو خود رب العالمین ہے میں تم کو پانی بھلا کیسے دیتا تم کو پانی دینے کی حمد کیسے کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہے گا کہ دیکھو فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن اس بندے کو تو نے پانی فراہم نہیں کیا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اللہ وجد تدالک اندی اس چیز کو تم میرے یہاں پاتے یعنی اس کا عجر و ثواب تم میرے یہاں پاتے تو ناظرین یہ تین تعلیم اس حدیث قدسی کے اندر یہ تین تعلیم خاص طور سے جس کا تعلق انسانیت سے ہے سماج کی خدمت سے ہے انسانیت کی خدمت سے ہے انسان کا حق ہے ایک انسان کے دوسرے انسان پر جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے یہ حق بھی ہے ایک مومن کے دوسرے مومن پر جہاں بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عادت کی جائے بیمار آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہ پریشان رہتا ہے لوگ جاتے ہیں اس کا حال چال لیتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں تو اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے اس مریض کے اوپر تو ہماری شریعت میں بیمار پرسی کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا بڑا عجر و ثواب بتلائے گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے اور ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی مصیبت میں پڑھوں کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو لوگ میرے بارے میں پوچھیں جانیں اور میری اس بیماری میں مجھ کو دعاوں سے نوازیں اگر سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس مشکل گھڑی میں اس بندے کا ساتھ دیں اس کے غم کو اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس جائیں تو ایسا سماج سمجھے کی بہت گرا ہوا سماج ہے بڑا خودگرز معاشرہ ہے ایسا معاشرہ جس معاشرے میں بیماروں کے پاس نہ جائے جائے یا بیماروں کی مزاج پرسی نہ کی جائے اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی امیر اقتدار والا آدمی اگر بیمار ہو تو اس کی عادت کے لیے جائے جائے اور کوئی عام مسلمان ہو اور کوئی غریب ہو کوئی مفلوق الحال ہو تو اس کے ساتھ یہ برطاو نہ کیا جائے یہ چیز ہے اسی طریقے سے کھلانے پلانے کا معاملہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب کا کام ہے آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو کیسے کیسے لوگ اس دھرتی پر بستے ہیں دو وقت کی روٹی جن کی لیے ملنا بڑا مشکل ہے اور وہ پیٹ پر پتھر بانت کر کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں جبکہ دوسری طرف کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے وہ اگر چاہیں تو ایک بڑی تعداد کا پیٹ بھر سکتے ہیں روزانہ اور اس سے ان کے مال میں ان کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہاں تو یہ وعدہ ہے اور یہاں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالی اس کو بڑھاتا ہے اللہ تعالی نے تو یہ کہا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اب وہ چاہے کھلانے پلانے کی شکل میں ہو چاہے کسی ننگے کو کپڑا پہنانا ہو چاہے کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں تو کھانا کھلانا پانی پلانا یا کسی اور طریقے سے بندوں کی خدمت کرنا بلا شبہ یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے ایک سماجی ضرورت بھی ہے اور شریعت کی تعلیم بھی ہے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ تینوں باتیں اور یہ تینوں کاموں کی ترغیب دی گئی ہے بیمار پورسی کی بھوکے کو کھانا کھلانے کی اور پیاسے کو پانی پلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازہ ہے تو ہم ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس عمل کے ذریعے ہم ڈھیر سارے عجو سواب کے مستحق بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی سعادت عطا کرے ناظرین یہ اس حدیث قدسیہ کی سلسلے کی بارہمی کڑی تھی جو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث تھی جس کا ترجمہ اور مفہوم و مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اب آتے ہیں اس کے بعد والی حدیث کی طرف جو انشاءاللہ حدیث نمبر تیرہ ہوگی یہ حدیث ہم پہلے آپ کے سامنے یہاں لکھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریر کی جائے گی احادیث قدسیہ اور وہ بھی وہ احادیث جو صحیح سنت سے مروی ہیں بالخصوص بخاری مسلم کی روایتیں اور بھی حدیث کی کتابوں کے وہ روایتیں جو صحیح سنت کے ساتھ یا حسن سنت کے ساتھ مروی ہیں خاص طور سے ان حادیث قدسیہ کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ کا بیان ہے اور اس کے علاوہ سماجی خدمت قیامت کا تذکرہ اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہ حدیث نمبر تیرہ ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ عز و جل من جاء بالحسنة فلہو عشر امثالها و ازید و من جاء بالسییت فجزاؤہ سیئت مثلها سیئت مثلها او اغفر و من تقرب منی شبرا تقربت منه زراعا زراعا و من تقرب منی زراعا تقربت منه باعا و من اتانی و من اتانی یمشی اتانی 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 و من لقینی و من لقینی خطیئتا خطیئتا لا يشرك بی شیئن لا يشرك بی شیئن لقیتہو بمثلها مغفرتا مغفرتا حدیث پوری ہوگئی صحیح حدیث سہ نوہلار شہ سو ستاسی تو ناظرین یہ حدیث نمبر تیرہ اس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہا وعزید کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ جو شخص نیکی لائے گا جو نیکی کا کام کرے گا اس کو دس گناہ زیادہ عجر و ثواب ملے گا اور میں اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں ومن جاء بالسیت فجزاؤہ سیت مثلہا واغفر اور جو گناہ کا کام کرے گا تو اس کا بدلہ ایک گناہ ہے اسی کے مثل یا میں بخش دوں گا ومن تقرب منی شبرن تقربتو منہو زراعن جو مجھ سے ایک بالش تقریب ہوگا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا ومن تقرب منی زراعن تقربتو منہو باعن اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوں گا اور جو میری طرف چل کر کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاؤں گا اور جو شخص مجھ سے ملاقات کرے گا ملے گا پوری زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے اس حال میں کی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتا کسی چیز کو تو اتنی ہی مقدار میں میں مغفرت لے کر کے اس سے ملوں گا یہ بڑی عظیم حدیث ہے اس میں کئی بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دس گناہ دیتا ہے قرآن کے اندر بھی اس کی سراحت ہے تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دس گناہ دیتا ہے یہ کم سے کم اس کی حد ہے اللہ تعالیٰ کرے کی وہ عزید اور میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں اور اس کے برقصہ اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی فَجَزَاءُهُ سَيَّتُمْ مِسْلُحَا ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے ایک نیکی کا بدلہ تو دس نیکی دی جاتی ہے لیکن برائی کا بدلہ ایک برائی او اغفر لیکن اس میں مزید یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں گا یا تو ایک برائی کا بدلہ ایک برائی یا یہ کہ وہ بھی میں معاف کر دوں گا یہ پہلی چیز ہے تو نیکی کا بدلہ دس گناہ اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی یہ تو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اور حدیثوں کے اندر جیسے بعض نیکیوں پر ستر گناہ عجر و ثواب دینے کی بات کہی گئی ہے کتنی نیکیوں پر سات سو گناہ بھی دینے کی بات کہی گئی ہے کتنی نیکیوں پر بلا حساب بھی عجر و ثواب دینے کی بات کہی گئی ہے اور وَمَنْ جَعَبِ السَّيِّتِ فَجَزَاءُهُ سَيِّتُمْ مِسْلُحَا قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَنْ جَعَبِ السَّيِّتِ فَلَا يُجْزَاءِ اللَّهَ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّ شِوْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْ حُزْرَانَ اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک بالش تقریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں کوئی ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں کوئی چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں اس سے مراد نیکی کے کام ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کرتا ہے نیکیوں کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے رحمت سے اس کو نوازتا ہے نیکی کر کے اللہ کا قریب حاصل کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی جو مقدار ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی رحمت سے اور اچھے عجر و ثواب سے اس کو نوازتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کہ جو مجھے طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہے یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو باتیں کہی گئی ہیں آل سنت کا ایمان یہی ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے ویسے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی قیفیت کیا ہوگی ہمیں علم نہیں ہے جو شخص زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا لیکن شرک نہیں کرتا وہ تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے اس کا سامنا کرے گا یعنی ایک شرط صرف ہے کہ شرک نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ باقی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا تو اس حدیث سے شرک کی قباحت بھی واضح ہوتی ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور باقی بندہ جتنے بھی زیادہ گناہ کرے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو میرے بھائیو اس حدیثیں قدسی کے اندر یہ ساری تعلیمات ہیں یہ جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکی دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے اور دوسری طرف ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے تو اس کا نیکیوں کی طرف جذبہ بڑھتا ہے اور اسی طریقے سے جب بندہ جانتا ہے کہ میں ایک کوئی بھی اچھا کام کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہوں تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نمازتا ہے تو اس سے بھی اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی اسی طریقے سے کی گئی ہے اور یہ بھی کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا بھی گناہ ہے بندے کا سب معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ ساری تنبیہات اور یہ ساری تعلیمات اس حدیثِ قدسی کے اندر ذکر کی گئی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں اور ان ہدایتوں کا جو مقصد ہے کہ بندے کی زندگی کے اندر صدار پیدا ہو اور بندہ نیکیوں کے کام کی طرف اس کی رغبت بڑھے تو ایسا اسے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین آج کا یہ اپیسوڈ حدیثِ قدسیہ کے تعلق سے اس کا وقت مکمل ہو رہا ہے اس لیے آج اتنی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والے مرحلے میں اس کے بعد والے پروگرام میں مزید احادیثِ قدسیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی